اسلام علیکم میں ہوں آپ کو دوست گلو بات کے ساتھ بیوولا کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں آج یہ انگرو کا ہے پھاٹا کا ہے گاڑی جا رہی ہے ٹرین جا رہی ہے دکھا سکتے ہیں آپ کو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کتنے پیارے نظارے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ ہمارا پیارا پاکستان کی یہ جو نظارے ہیں آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ دوستو ادھر جو ہے یہ کمپنی ہے پاکستان کی یہ ہے انگرو کھاٹ کی جو زمیدار بھائیوں کو پوری زمینوں کے لیے کھاٹ پروڈیکشن کرتے ہیں وہ زمینوں کے لیے کھاٹ بنتی ہے یہ ہے کہ یہ ہمارے ایریوں کو حقوق نہیں دیتے یہ ہمارے ایریوں کو حقوق نہیں دیکھتے اس لیے کہ بالکل حق مار دیتے ہیں ہمارا کس لیے کہ عربوں خربوں کے یہ کمپنی چل رہی ہے لیکن ہمارے پس گردائی ہماری پس گردائی میں یہ ہے کہ نہ کوئی گیس ہے نہ بجلی ہے نہ روڈ ہے نہ ہسپیٹل ہے تو دیکھو ہمارے سندھ کے لوگوں کے لیے اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اس غریب عوام کا کیا ہوگا ان لوگوں کو احساس نہیں ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہمارے ایریے میں ویل لگے ہوئے ہیں جہاں وہ گیس نکلتا ہے پورے پاکستان میں پروڈکشن ہوتی ہے لیکن یہ پاکستان کا نظام ہے بس عوام کو پیس رہے ہیں لیکن زیادہ تر سندھ والوں کو یہ پیس رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی کب ہماری گورنمنٹ کب ہمارے قانون ہماری جاج صاحبان کب اس طرح سوچیں گے غریب عوام کے لیے یہ راستے بناتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ راستے انہوں نے اپنے لیے بنائے آئیں ہمارے عوام کے لیے نہیں بنائے کیونکہ انہوں نے یہ راستے جو بنایا ہیں ہمارے لیے نہیں بنائے یہ انہوں نے اپنے لیے بنایا ہیں اس لیے کہ اپنے لیے یہ ہمیں بھی کبھی اندر نہیں آنے دیتے تھے کیونکہ انہوں نے کہا یہ ہمارا راستہ ہے آپ لوگوں کا راستہ نہیں ہے پھر لوگوں نے ان کمپنی پر راستے جو جاتے ہیں جو ان کے ویل لگے ہوئے ہیں گاؤں میں انہیں ان کا راستہ بند کر دیا تھا ہم نے اور اس کی اس ایریے کی عوام نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر ہم کو ایدھر آپ لوگوں نے اندر راستہ گراس کرنے نہیں دیتے تو ہم بھی آپ لوگوں کو ادھر جو انہیں کی جو فیلڈ ہوتی ہے جہاں کھوئے لگے ہوتے ہیں ہم نے کہا آپ کو لوگوں کو بھی ہم نہیں آنے دیتے تو پھر پیٹھ کے کمپرومائز ہوگی بھی آپ بھی ایدھر سے گراس کر سکتے ہو لیکن ہم بھی گراس کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ راستہ کس طرح بنایا ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ گاڑی گراس کرنے کے لیے کتنا یہ گاڑی آہستہ آہستہ کوئی بندہ گراس کر لے انہوں نے یہ مشکل بنایا ہے کوئی ڈرائیور ہے یا نہیں ہے کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے اس کے لئے مشکل ہوتا ہے یہ اندر ہمیں نہیں جانے دیتے ہمیں آنے دیتے ہیں پہلے یہ ایدھر ہمیں نہیں آنے دیتے تھے یہ کہتے تھے بھئی آپ کا راستہ ہائی نہیں یہ کہتے تھے لیکن شکر ہے انہوں نے یہ deedsام اچھا بنایا ہوا ہے لیکن انہوں نے ایدھر ایک کام کیا ہوا ہے یہ جو انگرو والوں نے ایک کام کیا ہے جہاں وہ کتے کے ویکسین ہوتے ہیں وہ اور سامپوری ویکسین وہ ایدھر رکھے ہوئے ہیں لیکن اور انہوں نے کوئی سہولت نہیں دی ہوئی اس لیے کہ میں نے کہا آپ دوستوں کو میں بتاؤں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گیٹ ہے یہ گیٹ بند کر دیتے ہیں کبھی کبھی آن کر دیتے ہیں بس کیا کر رہے ہیں ہماری پاکستان کی عوام کا یہ مسئلہ ہے یہ سیکیورٹی گارڈ بھی ادھر ہمارے ایریے کے نہیں ہیں بھئی ادھر جیتنے سیکیورٹی گارڈ ہیں ہمارے ایریے کے نہیں ہیں یہ جو سیکیورٹی گارڈ باہر سے آتے ہیں بلچستان سے آتے ہیں خیبر پختون خواہ سے آتے ہیں پنجاب سے آتے ہیں ادھر ہمارے لوکل ایریے والوں کو گارڈ تک نہیں رکھتے بھئی لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے وکلا ہمارے جاج سابان ہمارے سیاستدان بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے وکلا بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں سیاستدان تو وہ بڑے لوگ ہیں ان کو تو ہم کہہ کچھ نہیں سکتے ہیں لیکن جو ہمارے وکیل برادری ہیں وہ بھی جو ہے نہیں سوچتے ہیں ان کے اوپر ان کے اوپر کوئی کیس نہیں کرتے بس کیا کریں اللہ ان کا بھلا کرے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی پتا ہو کچھ کوئی بات ہو کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہو بتا سکتے ہو ادھر کر سکتے ہو لیکن کینڈلی ہمارا کچھ خیال کرو یہ غریب عام ادھر ہے لیکن جو صلاح پتا ہے یہ بھی ہمارا خیال نہیں کرتے یہ ابھی باہر نکل رہے ہیں وہ روڈ کے ساتھ اس لئے میں نے کہا آپ دوستوں سے آپ آڈون سے کچھ حال وال کریں کیونکہ میں جو باتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نیو باتیں بتاتا ہوں اگر آپ لوگوں کو میرا ویلاغ اچھا لگا تو قیدلی آپ لوگوں نے میرے چلیل کو سبسکرائب کرنا اور بائی لکن کا بٹر دمنا اگلے ویلاغ کا انجزار میں آپ کا دوست کو درہ پس سلام لیکن منتی ہے